بابا رازم کی مسلسل تیسری میچ میں 50 لیکن میچ فنش نہ کر سکے دونی رن میں 37 گیندوں پر 58 رنز بنائے اسے قبل آکلینڈ اور ہیملٹن میں بھی ان کی نسٹ سینچریاں ٹیم کو فتح نہ دلا سکی تھی نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بابا رازم نے مسلسل تیسری نسٹ سینچری بنائی لیکن وہ کوئی میچ فنش نہ کر سکے آکلینڈ میں پاکستان کو 227 سنس کا حدف ملا بابا رازم دو اشاریہ دو اوز میں بیٹنگ کے لیے آئے تو ٹیم کا اسکور 33 رنز تھا جب بابا رازم 35 گیندوں پر 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو پاکستان کو جیت کے لیے 22 گیندوں پر 54 رنز درکار تھے پاکستان یہ مات 46 رنز سے ہار گیا تھا ہملٹن میں کھیلے گئے دوسرے ونڈے میں پاکستان کو 195 رنز بنانا تھے بابا رازم سائم ایوب کے آؤٹ ہونے کے بعد پہلے ہی اور میں کیس پر آئے انہوں نے 43 گیندوں پر 86 رنز بھی بنائے لیکن جب وہ آؤٹ ہوئے تو ٹیم کو 17 گیندوں پر 42 رنز درکار تھے پاکستان کو اس میچ میں 21 رنز سے شکست ہوئے